دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم جناب ہمارے ساتھ ہیں چودری اعتزاز احسن صاحب ہماری عدلیہ بحالی تحریک کے ہیرو رہنماء ممتاز قانوندان اسلام علیکم جوئی صاحب سلام علیکم نصر احسن صاحب سب سے پہلے سوری میں نے آپ کو کراچی میں پکڑا ہے مجھے پتا ہے you were in an important meeting لیکن سر مسئلہ ایسا ہے کہ اس پہ آپ کی guidance چاہیے میرے جیسے کم فہم کو جو قانون کے معاملات کو اتنا نہیں سمجھتا ہے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کل جو سپریم کورٹ نے additional judges کی continuity کا interim order کیا ہے وہ بڑا معقول reasonable اور اس کے علاوہ کوئی choice نہیں تھی لیکن یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ وزیراعظم secretariat کے بہت سارے خلقے اس بات پہ بڑے جذبز ہیں غصے میں ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے اپنی حدود سے باہر آکے stretch کیا ہے آپ اس کو dispassionately کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں نصرت اور مشتاق ہمارے ملک کی جو آئینی اور عدالتی تاریخ ہے بڑی بدقسمت تاریخ ہے اس میں ایک تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جس میں انہوں نے سراسر آئین کی منسوخی کو یا آئین کی موطلی کو سراسر جواز جس میں دو سو کیس ہے جس میں بیغم نصرت بھٹو کیس ہے جنفر علی شاہ کا کیس ہے ایک اور طریقہ ہے جو پاکستان کم از کم تین مرتبہ ہوا ہے سیویلین ادوار میں یا سیویلین ادوار میں اس میں ایک پہلا تو ہے گورنر جنرل ریفرنس انیسو پچپن کی ہویا ہوا یہ تھا مولوی تمیز الدین مولوی تمیز الدین کے سپریم فیڈرل کورٹ میں یہ فیصلہ دے دیا کہ جو منسوخ کی ہے اور تنصیف کی ہے تحلیل پارلمنٹ کو گورنر جنرل گورنر میں مدرس اس کے بعد گورنر جنرل گورنر محمد نے اس کے ذریعے اسیمبلی نہیں تھی حکومت شروع کر دی اور ایک یوسف پٹیز پکڑا گیا اس نے خواہ دیا تو عدالت نے فیصلہ کیا کہ حکمرانی حکومت پارلمنٹ جب تک نہ ہو آرڈننس کے ذریعے صرف حکومت نہیں چل سکتی گورنر جنرل نے پھر ایک ریفرنس کیا عدالت سے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں میں نے ڈیزول کی آپ نے کہا درست اس کے بعد اب اسیمبلی نہیں ہے میں آرڈننس کے ذریعے آرڈننس نکالتا ہوں آپ کہتے ہیں غلط تو میں کیا کروں اس پہ گورنر جنرل ریفرنس انیس سو پچپن کے فیصلے میں منیر کوٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ کے اسیمبلی لانا لازم ہے اسیمبلی لازم ہے لیکن اس کا آپ جو رائے ہندگان اس کا الیکٹریٹ ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں کونسا ہو لہذا گورنر جنرل نے ایک آرڈننس کے ذریعے ایک ایسا الیکٹریٹ بنایا صرف صوبائی اسیمبلیوں کے جو ممبران تھے انہوں نے الیکٹریٹ اسیمبلی کو اور قومی اسیمبلی نے پھر انیس سو چھپن کا آئین تاکستان کو دیا دوسری مجھے سپریم کورٹ کو ایسا کرنا پڑا جب انتیس مئی دوزا انتیس مئی انیس سو اٹھاسی کو جنیجو صاحب کی اسیمبلی زیاو لاکھ نے برخواست کر دیا جس دو کیسز پولیشن کے نکلے ہیں ایک زیاو لاکھ نے پرائیم میسٹر کو برخواست کر کے کوئی نگران مدیر آزم کیا نہیں بنایا تھا حاجی صحیف اللہ کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلط کیا پرائیم میسٹر کے بغیر نظام نہیں چل سکتا چاہے پرائیم میسٹر نگران ہو چاہے منصر ہو لیکن انہوں نے تین دسمبر دو دسمبر انیس سو اٹھاسی تک کا جو الیکشن تھے کہا کہ ان کو نہیں کریں گے ہاں الیکشن کو نہیں روکا پرائیم میسٹر کو اپوائنٹ کرنے پرائیم میسٹر کے نظام کو بھی چلایا دو دسمبر انیس سو اٹھاسی تک جب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے ایک اوٹ نہیں لیا جب تک اور یہ غاجی صحف اللہ کا فیصلہ اکتوبر میں آیا تھا اور اس کو بدستور جاری رکھا ایک انکانسٹیٹوشنل جو بدائر انکانسٹیٹوشنل سسٹم تھا اور رجیم تھی ٹھیک دوسرا معاملہ جو آیا اسی انتیس مئی کے فیصلے سے کہ انتیس مئی کو پارلیمنٹ تحلیل ہو گئی جی تو بجٹ پاس نہیں ہو سکا تھرٹیت جون تک جا ہماری حکومت جب دو دسمبر کو آ گئی انیس سو اٹھاسی کو تو ہم نے کہا کہ یہ تو بجٹ بغیر اپروول کے چل رہا ہے غلام اسحاق خان صاحب نے کہا کہ کوئی چلتا رہے ہم نے کہا کہ نہیں احسانی ہو سکتا ہے اس کا کچھ یا تو مطلب ہے یہ پچھلے چھے مہینے بھی گزر گیا ہے جون سے دسمبر تک اور آئندہ بھی چلنا ہے اب یہ کیا کریں یہ تو ان کی ہوں کا illegal unconstitutional system چل رہا ہے تو اس پہ پھر صدر عساق خان کو پرائم میسٹر کے مشورے پر ایک ریفرنس کیا سپریم کورٹ میں جس میں کہا کہ یہ فیملی 29 مہی کو ڈیزالو ہو گئی تھی جی تین ماہ کے اندر الیکشن نہیں ہوئے سترہ نومبر کو الیکشن ہوئے وہ زیادہ لاکھ نے تین ماہ سے زیادہ ڈیٹ فکس کیوئی تھی پانچ مہینے کی اس میں بجٹ پاس نہیں ہوا اب ہم کیا کریں تو سپریم کورٹ نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹرا کانسٹیٹوشنل مہاورائے آئین فیصلہ دیا کہ آپ اب بھی پاس کر لیں یہ موجودہ اسیمبلی پاس کر لیں اور پچھلا بجٹ بھی سارا کنڈون کر دے اس کو بھی جائز قرار دے لیں ٹھیک تو ایسے معاملات ہوئے ہیں یہاں بدقسمتی سے آپ نے مجھے نہیں معلوم وزیر آزم صاحب کہ آپ نے کہا بز بز ہیں بہت میں چھوئے صاحب ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے ہو سکتا ہے میرا میری اطلاع کوئی ایسی نہیں ہے لیکن مجھے پہلے سے بڑا خطرہ تھا کہ ہم ایسا اس محول میں جا رہے ہیں کہ عدلیہ اور انتظامیہ اور پارلیمنٹ میں خدا نہ خاصتہ کسی تصادم کی تحت جا رہے ہیں اور میں نے بہت پہلے یہ آپ کو یاد ہوگا عرض کیا تھا شاید آپ کے پروگرام میں ہی کہا تھا اور پہلا بندہ تھا اب ہونا یہ چاہیے تھا میرے خیال میں آئیڈیل یہ تھا کہ محولیسی حظم کے مشیر ان کو مشورہ دیتے کہ بلوچستان آئی کورٹ جانے والا ہے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس کر دیں اور دونوں انہیں بامی ایک لحاظ سے انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ کانڈونیشن کوئی ہو جاتی ہے اچھا جو صاحب جو صاحب بندکستی سے بریک کا وقت ہے آپ سے اسی جگہ سے یہ ریفرنس بامی طریقے سے جانا چاہیے تھا بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات چیز جاری رہے گی ناظرین جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد